موسیقی موسیقی جہانگیر روڈ پر نامعلوم افراد نے دکان پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 35 سالہ محنت کش جان بھیک ہو گیا سرجانی ٹان میں فائرنگ سے 30 سالہ اکیل جان کی بازی ہار گیا فائرنگ کے واقعات میں قتل ہونے والے افراد کی لاشوں کو ذاتے کی کاروائی کے پاتھ برسہ کے حوالے کر دیا گیا کامیرمین کاشید نظامی کے ساتھ افضل خان ایار وائی نیوز کراچی سندھائی کورٹ نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سالک درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومت اور ڈی جی رینجر سند اور پولیس حکام کو نوٹسز جاری کر دیا ہیں کراچی میں بدمنی دھونوں پر ہے شہری ٹارگٹ کلنگ بھتا خوری شہری طرح متاثر ہیں شہر میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس کا کوئی فرد جرائیم پیش افساد سے محفوظ رہا ہو آئے روز کئی افراد اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں لیکن حکومتی اقدامات صرف کاغذوں تک محدود ہیں عدالت بھی بدمنی کیس میں اقامات تو دیتی ہے لیکن عمل کون کرائے گا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ایسی ہی ایک پرٹیشن چار سال سے زیر سمات ہے درخواست گزار اقبال کازمی نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف پرٹیشن کا فوری فیصلہ کیا جائے انہوں نے کراچی کے چون تھانوں کو فرید بناتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ روا برس اب تک 773 افراد قتل کی گئے ہیں لیکن قاتل اب تک پکڑے نہیں جا سکے سپیم کورٹ کے حکم کے باوجود کراچی بدمنی کیس کے ذمہ داروں کا اب تک تعیون نہیں کیا جا سکا سن ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کی فوری سماعت کر کے ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے عدالت نے پرٹیشن پر وفا کی اور ٹوبائی حکومتوں ڈی جی رینجر سن اور پولیس حکام کو نوٹیسز جاری کر دیئے